اسلام علیکم ویورس آئی ای و آئی ایونٹس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ مزبان حمد سمان امید آپ خیرے سے ہوں گے ویورس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی انورسٹری اسلامباد کی طرف سے جاری کردہ سمیسٹر شیڈول کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بات کریں گے ان طلبہ و طالبات کی جن کے ابھی تک امتحانات رہتے ہیں اور انورسٹری طرف سے 31 جنوری 2020 سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ بسیس نہیں چلیں گی تو ویورس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے جی تو ویورس سب سے پہلے ہم اپنی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اسلامی انورسٹری اسلامباد میں جاری کردہ سمیسٹر شیڈول کے حوالے سے تو ویورس جیسا کہ آپ سب سے معلوم ہیں کہ اسلامی انورسٹری اسلامباد میں ابھی تک فائنلی امتحانات جاری ہیں یعنی کہ 31 جنویدی 2022 تک کچھ طلبہ و طالبات کے فائنلی امتحانات جاری رہیں گے اور کچھ ایام پہلے ہی ختم ہوئے ہیں تو اسی کے ساتھ اسلامی انورسٹری اسلامباد کی طرف سے یکم سے کلاسس شروع کرنے کا کہا گیا ہے جس کے بعد سے کافی طلبہ پر رشان ہے ان کی طرف سے شکایات بھی موصول ہوئی ہیں کہ ابھی امتحانات ختم ہوئے ہی تھے کہ اس انورسٹری نے کلاسس کا اعلان کر دیا تو میں یہاں بھر آپ کو بتاتا کہ اسلامی انورسٹری اسلامباد میں جو پرانے سٹورنٹس ہیں گی پہلے دن سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا انورسٹری تک سے یکم کا اعلان کیا گیا جا ہے یکم سے کلاسس کا اخفائل والاکم بھی sneakی freedom جاریplays لیکن اسلامی انورسٹری اسلامباد میں امید نہیں ہے اور ابھی تک ایک پرانے ریکارڈ کی نورسٹری کے دیکھ جائے اس سے بلکل یہی لگ رہے کہ اسلامی انورسٹری اسلامباد میں یہ کم سے کلاسیز کا آغاز نہیں ہوگا ساتھ فروری سے جو ہے کچھ طلبہ و طلبات جو کہ پرانے ہیں ان کی کلاسیز کا آغاز ہوگا لیکن جو نئے طلبہ و طلبہ ہیں ان سے گزارش ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں پہلے پہلے ایام میں ان کو یونیورسٹری دیکھنے کا ان کو یونیورسٹری آنے کا بھی کھرس انتظار تو نئے طلبہ و طلبہ اگر آنا چاہتے ہیں یکم سے تو آج ہیں ان کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے یونیورسٹری یکم سے اوپن ہوگی لیکن میران کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ساتھ کو آئیں تاکہ آپ کی کلاسیز کا شیڈول سارا کچھ یونیورسٹری کی طرف سے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اس کے بعد سے آپ کی کلاسیز شروع ہوگی تو یکم سے آنے کا بھی آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا پہلے دن سے کلاسیز نئے شروع ہوں گے کلاسیز کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجئے اسلامی انورسٹری اسلام آباد کی بسیز کی جاری کرتا ہے ایک نوٹیفکیشن کے حوالے سے تو ویبرز اسلامی انورسٹری اسلام آباد کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس میں یہ واضح طور پر مینشن ہے کہ اکتیسے لے کے تیرہ فروری تک یونیورسٹری بسیز نہیں جنیں گی لیکن اس کا یہ ہر کس مطلب نہیں ہے کہ جن طلبہ و طلبات کے ابھی 31 تک امتیانات رہتے ہیں ان کے امتیانات ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یونیورسٹری یکم سے سٹارٹ بھی ہوتی ہے عمیرسٹری میں کلاسیز کا آغاز بھی ہوتا ہے تو انورسٹری کی بسیز بند ہونے سے انورسٹری بند ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انورسٹری کی بسیز کوویڈ کے وجہ سے بند کی گئی ہیں لیکن انورسٹری میں کلاسیز کا آغاز اسی طرح ہوگا جی انورسٹری نے شیڈ ہو جاری کیا ہے اور یہاں پر اگر بات کیے اسلامی کی انورسٹری اسلام آباد میں سمیسٹر آن لائن ہونے کے حوالے سے تو ویبرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے ابھی اسلام آباد میں ایڈوکیشن انسٹیوٹس میں ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے کرونا کی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹری میں بھی ابھی کچھ دن قبل ٹیسٹ کیے گئے حکومت نے جو بیان جاری گیا اس کے مطابق پہلے ملک میں کرونا کے صورتحال دیکھی جائے گی کہ تعلیمی اداروں میں کرونا کتنے کیسز ہیں اس کے بعد حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سمیسٹرز کو آن لینڈ کرنا ہے یا نہیں تعلیمی دوروں کو بند کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا لیکن اگر حکومت کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا یونیورسٹری کی طرف سے یہی ہوگا کہ جو حکومت نے کہا ہے یعنی کہ پہلے دیکھا جائے تو سال پہلے کرونا کی وجہ سے سمیسٹرز آن لینڈ تھا لیکن اس کے بعد سے جو کلاسز سٹارٹ کی گئی تھی وہ تین تین دن تھیں یعنی کہ تین دن میں کچھ دپارمنٹس کی کلاسز ختم ہو جاتی تھیں تو اس کے بعد سے کچھ طلبہ بلایا جاتا تھا تاکہ یونیورسٹری میں رشت کم ہو تو ابھی اگر حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بھی نوٹیفکیشن جادی نہیں کیا جاتا ایسا کوئی بھی آرڈرز نہیں دی جاتے تو کبھی امکانات ہیں کہ یونیورسٹری میں تین دن دن کلاسز کا آغاز کیا جائے گا اور آخر میں بات کرتے ہیں سمیسر ریزلٹ کے حوالے سے جن طلبہ و عطاعتباد نے ابھی فائنل امتحانات دیئے ان کے ریزلٹ کے حوالے سے کہ ان کے ریزلٹ کہاں پر انناؤنس ہوگا ان کے ریزلٹ کہاں پر ان کو جو ہے پتہ چلے گا تو بیورس اسلامی انورسٹری اسلام آباد میں ابھی تک شریعہ کا جو بھی ریزلٹ ہوتا ہے وہ اسلامی انورسٹری اسلام آباد کی ویب سائٹ کی اوپر شو کر دیا جاتا ہے وہاں پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے لیکن باقی جتنے بھی ڈپارمنٹس ہیں ان کے ریزلٹ ان کے اپنے ٹیچر سے انہوں نے لینا ہوتا ہے جو اسیہ ہے وہ اپنے ٹیچر سے ریزلٹ لینے کے بعد آپ کو ورسپ کر سکتا ہے یا جو بھی ان کا پروسیجر ہے اس کے تحت آپ کو ریزلٹ ملے گا